ویلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی ابھی سنگھم اگین کا اوفیشل برینڈ نیو پوسٹر ریلیس ہوا ہے اور انٹرسٹنگ چیز اس پوسٹر میں صرف اور صرف بھائی صاحب سنگھم یعنی کے عجی دیوگن ہے یہ پوسٹر کیسا ہے اس کے بعد سنگھم جو پارٹ ون تھی وہ ریلیس ہونے جا رہی ہے میرا بھائی کب ریلیس ہے کیا ہونے والا ہے اس کی بھی نیوز دیتا ہوں اور ایون کے آج صرف بھائی صاحب سنگھم اگین کا ابھی برینڈ نیو پوسٹر نہیں آیا آج مورننگ میں بھول بھولئیا تھری کا بھی ایک نیو پوسٹر آیا وہ بھی دیکھتے ہیں تو مزہ آنے والا ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ گئی اس کی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں سب سے پہلے گئیس ہم دیکھیں گے بھول بھولئیا تھری کا جو آج پوسٹر آیا وہ آپ لوگ پوسٹر ساتھ دیکھ سکتے ہیں د دیکھو بڑا انٹرسٹنگ پوسٹر ہے آپ اگر دیکھو تو جو کارتے کریان ایک صوفی پر لیٹے ہوئے ہیں ہس رہے ہیں اور ان کے آگے پیچھے جو ایون کے ایک چھڑہل جو ہے وہ ان کے آگے بھائی صاحب نیچے لیٹے ہوئی ہے پیچھے بھی گائز کہیں نہ کہیں ان کے جو چھڑہلے ہیں وہ ہس رہی ہیں پیچھے وہی گائز مین ڈور ہے اور دیکھو پوسٹر نہ بڑا انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے لیکن میں ایکسائیٹیڈ ہوں مطلب کہ دیکھو یہاں پر ا بڑا یونیک قسم کا ہے مطلب اس سے پہلے میں نے بھول بھول آیا کی کیس میں ایسا پوسٹر نہیں دیکھا لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا بھول بھول آیا ٹوکے کا ایر ٹائم جس میں آکارتے کریان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ اسی طرح سے چھڑے لیٹے ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھو یہ سامتنگ یونیک جس میں لیٹے ہوئے ہیں مجھے گائز یہ پرسنلی پوسٹر بہت اچھا لگا ہے یہ پوسٹر مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ کو یہ پوسٹر کیسا لگا مجھے کمیٹ سیکشن کے اندر آپ نے ضرور بتائیں اچھا نیچے میکرز نے مینشن کیا ہے فرس نیویمبر خیر آگیا ہو سنگھم اگین کے پوسٹر پر وان آف دی بیسٹ پوسٹر میرا بھائی سولو کی بات کروں تم مجھے پرسنلی پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کیا پتہ میکرز جو ہیں وہ پوری کی پوری کاسٹ کے سولو پوسٹر کو ریلیز کریں ابھی اجے دیوگن کا آیا کیسا ہے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد کیا پتہ اکشے کا آئے پھر رنویر سنگھ کا ٹائگر شروف دیپکا کا کرینہ کا جیسے جب اناؤسمنٹ ہوئی تھی تو سب کے الگ الگ پوسٹر تھے تو کیا پتہ ابھی بھی ویسا ہی کچھ ہونے والا ہو اگر ایسا ہوا تو ون آف دی بیسٹ پروموشن ہوگی دیکھو یہ جو ابھی پوسٹر آیا ہے آپ میں سے میجیورٹی لوگ کیا پتہ یہ ابھی دیکھنے ہوں لیکن یہ پوسٹر نا جب ٹریلر آیا تھا جس دن اسی دن لیک ہو گیا تھا لیکن ابھی جب یہ پروپر ایچ ڈی فور کے میں آیا ہے تو بھائی ایک الگ ہی وائب دے رہا ہے اور انٹرسٹنگ چیز اس سے پہلے اگر آپ کوپ یونیورس کی موویز دیکھو سنگم سنگم ریٹن یا سنبا یا پھر سوریہ ورچی ان کے جو پوسٹر وغیرہ آتے تھے وہ پروپر کوپ یونیورس میں آتے تھے لیکن یہاں پر کوپ یونیورس کا بھائی صاحب یونیفارم نہیں ہے پولیس کا یونیفارم نہیں ہے یہاں پر گئی سیپریٹ اس سے ہٹ کر ہے تو دیٹس وائی یہ پوسٹر بڑے مزے کے لگ رہے ہیں اب گئیس آپ یہاں پہ دیکھو نا پوسٹ پوسٹر کو عجی دیوگن نے بلیک شرٹ پہنی ہوئی ہے اور باقی پورا پوسٹر ییلویش ہے ساتھ بھائی صاحب لائنز ہے بہت سارے اب یہاں پر عجی دیوگن نے اگر آپ کوپ یونیورم پہنا ہوتا وہ بھی ییلو ہے تو بھائیس کہیں نہ کہیں پوسٹر عجیب سا ہو جاتے لیکن یہاں پر دیکھو ییلو کے آگے بھائیسہ بلیک کرر کی ٹی شرٹ بہت پیاری لگ رہی ہے بھائی اور عجی دیوگن کا جو ایکسپریشن نظر آ رہا ہے ایسا لگ کہ سنگم اس بار پھر سے پھارنے والا ہے اسی کے نیچے گئیس کیا لکھتے ہیں فرس نیویمبر یہ بڑا تگڑا سید ہے دیکھو بھائی ان کے ٹریلر بھی آل موسٹ سیم ہی آئے بھائی پانچ کیا نام ہے سیون کو ایک کا ٹریلر آیا ایک دو ایک دن بعد نائن کو بھائی ساب دوسرے کا ٹریلر آ گیا آج دونوں کا پوسٹر آیا ہے سنگم اگین کا بھی آیا اور اس کے ساتھ بھائی ساب بھول بھولایا تھری کا بھی آیا کمال ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ امپورٹ سیکشن کے اندر بتاؤ آپ کی فرس نیویمبر کو کون سی چوئس رہی ہے دیکھو میری تو بھائی ساب پہلی ہی ہے بھائی میں ایکشن لور ہوں تو بھائی میری فرس پریفرنس ہمیشہ سے ایکشن موویز کی رہی ہے تو سنگم اگین کو ہی میں گئیس فرس پریورٹی دوں گا پہلے دیکھوں گا آپ کس کو دیکھو گے کمیٹ سیکشن کے اندر مجھے ضرور بتانا لیکن میں پھر بولوں گا یہ فرس نیویمبر کی ڈیٹ اگر چینج ہو جائے تو دونوں موویز کے لیے بیسٹ ہے میرا بھائی بہت بیسٹ ہے سپیشلی میں بولوں گا کہ بھول بھولایا تھری کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے سیمپل ورڈس فرس نیویمبر کو دونوں موویز آئیں گی فرس نیویمبر کو پی وی آر آئی نوکس کے جتنی بھی انڈیا میں شوز ہیں سکسٹی پرسنٹ سنگم اگین کو ملے گے باقی جو فورٹی پرسنٹ بچیں گے وہ باقی موویز کو ملیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلو اومبالے کی فلمز بھائی صاحب بگی وہ بھی لگ بگ فرس نیویمبر کے آس پاس ادھر ہی ریلیز ہونے والی ہے اس کو شوز ملیں گے یہ ہوگی اس کے علاوہ بھائی صاحب تب تک کون سی موویز چلتی ہیں تھیٹر میں وہ ہوں گی تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب سنگم اگین کو ملٹی پلیکسس میں بہت بڑا فائدہ ہے اور آپ کو پتا ہے ملٹی پلیکسس میں مووی کو ریلیز کرنا اور دیکھنا مطلب کہ ٹکٹ پرائس ڈبل تو بھائی صاحب جو بینفیٹ ہونے والا ہے نا سنگم اگین کو وہ شاہ جو کارتے کریان کی ٹیم ہے یا میں بولوں کہ انیس بزمی صاحب ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھائی صاحب اس چیز کو اگنور کریں کرنا نہیں چاہیے اس کے بعد جو لاسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ 18 اوکتوبر کو سنگم ون بھائی صاحب ریلیز ہوگی سنگم ون اب بھائی صاحب دیکھو اچھی بات ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویسے تو اس سال اللہ کی ٹرینڈ چلا ہے ایک تو اس سال میں جو کومیٹی ہرن موویز آئی ہیں ان کو تگڑا ریسپونس ملا دوسرا جو ریلیز موو بھی آئی ہیں ان کو بھی تگڑا ریلیز ہوئی اور ایک بھائی الگ لیول کی باکس آویس کولیکشن کر کے گئی تو یہاں پر بھی بھائی صاحب سنگم ریلیز ہو رہی ہے آپ میں سے کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا دیٹیل میں آپ کو ضرور بتاؤں گا باقی بھائی صاحب hope for the best لیکن ایک بات میں ضرور بولوں گا کہ میکرز دیکھو فل پروموشن کرے آپ لوگ شاہد پروموشن سمجھتے ہوں گے کہ ٹیم نکلے گی وہ ب بعد ایک اور پوسٹر سنگم کی ریلیز ری ریلیز تو اس طرح کی نیوز اور ویسے بھی اگر پوری کی پوری کاسٹ کا الگ الگ پوسٹر آیا تو بھائی پروموشن بڑی دوری ہونے والی ہے باقی hope for the best تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دے ون میں کونسی مووی کتنا کمائے گی کمیٹ سیکشن کے اندر اپنا اپنا گیس ضرور بتائیے گا ابھی تکرین ویڈی پسند ویڈی کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ان دونوں پوسٹر میں سے آپ کو اچھا کون مل چل لگا وہ بھی بتانا یہاں یا نانتھیں پروچیں رامان میں سیتا نہ ہوں ایسے ہونے سکتا روہت شیرتی کی فلم میں کارینا کپور نہیں ہوں ایسے ہونے شکریہ شکریہ بھوشن پہ آمی ہو جاتی ہے موزیس کا جنگی بھوشن تو تو بھٹھا ہے کہ بھوشن تو بھوشن تو بھوشن پہ بھوشن پہ بھولت رہی ہمیں آئی ہوں اس کی خوشی تو بہت ہے پر سترہ سال میں اس پر مجھے بہت پیار دیا پر آج مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سترہ سال میں مجھے اس سے بھی کیا لگ رہا ہے بھوشن پہ بھوشن پہ بھوشن پہ بھنیگو بھوشن پہ بھوشن پہ بھوشن پہ بھوشن پہ بھوشن پہ بھولتی ہے اس طرح میں بھونت ہی پورانا رشتہ ہے بھوشن پہ بھولت رہی ہوا اور چاہے کسی لیے ہمارا پہنا جو چیل version پہنا ایمان ہے ہمیں آؤتے ہیں